دی انڈیا بیسٹ فردیلیٹی ہانسپٹل فرٹی نین ننٹے سنتانم فرٹی نین ننٹے سنتوشم آنڈر بردیش تلندہ سپیکر صاحب میں آپ کے ذریعے منصفل منسٹر صاحب کو بتانا چاہتا ہوں کہ پچھلے دوہزار بیس کے درمیان میں جو حالات ہو گئے تھے شہر حدراباد کے اندر اور خاص طور سے میرے لخے کاروان کے اندر اور اس وقت تین سے چار مرتبہ حدراباد ایم پی ایسید دی نویس صاحب اور ہمارے منصفل منسٹر صاحب کے ساتھ میں خلق کاروان کا اور شہر حدراباد کے مختلف علاقیات کا دورہ کیے تھے اور دوہزار بیس کے اندر میں سمجھتا ہوں جو حالات کے دیکھ کے ہوئے اس وقت ایس این ڈی پی کے تحت کئی پروپوزل دیئے گئے تھے مگر اس پروپوزل کو منظور کیا گیا تھا دوہزار بیس کے درمیان میں اور جس وقت ٹینڈر پروسس آیا اور ایجنسی کام کرنے کے لئے آئی تھی جو بلکاپو نالا میرے پاس سے جاتا ہے جو گچھی بولی سے شروع ہوتا ہے جو حکیم پیٹ اور حکیم پیٹ پہ جو آرمی والے ہیں وہ آرمی والوں کی وجہ سے جو نقصانات کا سامنا کرنا پڑھ رہا میرے کو اور میں آئی منطری صاحب کو بھی بتایا تھا اور منطری صاحب بھی دیکھ کر آرمی والوں سے بات کرتے اور جیہ چمچی کی آلہ حددار مگر اس کے بعد پھر ایک نیا پروپوزل دیئے تھے ہم جو بلکاپو نالے کو ریتی بولی کے پاس سے ڈیویشن کر کر موسی ندی کے لئے مر وہ پروپوزل آج تک پرنڈنگ میں ہے اور اسی طریقے سے کئی پروپوزل ٹینڈر ہو چکے مگر اسنڈی پی کے تحت جو کامہ سننکشن ویو کامہ کو چالو نہیں کیا جا رہا ہے میں خاص طور سے منصفر منسٹر صاحب کو بتانا چاہتا ہوں اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتانا چاہتا ہوں جو بہدر پرلاہ حلقے کے اندر الجبل کالنی کا اگنالہ اسنڈی پی کے اندر وہ بھی منظر ہوا مر وہ بھی کامہ